موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں سبیہا تبصمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیت کر اردو نیوز سب سے پہلے پیشیں سر گیا ہندوستان نے خلائی میدان میں رقم کی تاریخ چندرائن تین نے کامیابی کے ساتھ چاند پر رکھا خدم تعمیر کے دوران رائلوے بریج گرپڑا سترہ مزدور حلاق کا ہی زخمی تیس سالبہ سنجیدت کی مشہور فلم کھلائے کا بنے گا سیکول اور ہندوستان سعودی عرب کے ساتھ تجارتی تعلقات مزید بہتر بنانے کے لیے کوشن اور اب خبروں کی تفصیل ہندوستان نے آج خلائی شعبے میں تاریخ رخم کی ہے ہندوستان کے چندرائن طریقے وکرم لینڈر نے شام چاند کے خطب جنوبی خطے میں نہایت آسانی سے اترنے کا عمل مکمل کر لیا ہے نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا کی نظریں ہندوستان پر ٹکی ہوئی تھی اور سب اس تاریخی لمحے کا انتظار کر رہے تھے اسروں نے اس کامیابی پر مسررت کا اظہار کیا ہے وزیر اعظم نریندر مودی اور دیگر اہم شخصیات نے خلائی تحقیقی ادارے سے وابستہ سائزدانوں کو مبارک بات پیش کی ہے دنیا کے دیگر ممالک نے اس کامیاب تجربے پر ہندوستان کو مبارک بات پیش کی ہے چودہ جولائی کو سری حری کوٹے کے ستیش دھون قلائی مرکز سے چندرائن کا تجربہ کیا گیا تھا چاند پر پہنچنے کی کوشش کے تعلق سے بھارت کا یہ دوسرا مشن ہے دو ہزار انیس میں آخری مرحلے میں چندرائن ٹو مشن ناکام ہو گیا تھا تلنگانہ حکومت نے چندرائن تری کے چاند پر اترنے کے وقت ریاست بھر کے سکولوں کو ساڑھے چھے بجے تک کھلے رکھنے کے احکامات کو واپس لے لیا تھا اور نئے احکامات جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ سکول کو ساڑھے چھے بجے کے بجائے مقررہ وقت پر چھٹی کر دی جائے البتہ دوسرے دن یعنی کے جمعیرات کو یوٹیوب کے ذریعے سکول میں بچوں کو چندرائن تین کے چاند پر اترنے کے مناظر بتانے کی ہدایت دی گئی ہے محکم تعلیمات کے اہدداروں نے واضح کیا ہے کہ سکول ٹائمنگ میں کسی بھی طرح کی تبدیلی نہیں ہوگی پہلے محکم تعلیمات کی جانب سے یہ احکامات جاری کیے گئے تھے کہ تیوی سگست کو چندرائن تری کے لائف ٹیلی کاسٹ کے لیے سکولز چھاڑے چھے بجے تک کھلے رہیں گے محکم تعلیمات نے اس فیصلے کو واپس لیتے ہوئے کہا تھا کہ ریشن انشن سکولز میں طلبہ کو پروجیکٹر یا ٹی ٹی وی کے ذریعے چندرائن تری کے چاند پر خدم رکھنے کا مشاہدہ کروایا جائے بخیہ تمام سرکاری اور خانگی سکولز کے طلبہ کو گھروں میں ٹیلویجن یا موبائل پر اس کا مشاہدہ کرنے کی ہدایت دی جائے کل ہند مدلس اتحاد المسلمین کے رکنے قانون ساز کونسل مرزا ریاض الحسن آفندی خرابی سہت کی وجہ سے ہیدر آباد کے ہسپٹل میں زیرے علاج ہیں ذرائع سے موصلہ اطلاعات کے مطابق آج ان کے قلب پر حملہ ہوا جس کے بعد انہیں کیر ہسپٹل منتقل کر دیا گیا جہاں وہ زیرے علاج ہیں سوشل میڈیا پر ان کے چاہنے والوں نے ریاض الحسن آفندی المعروف گولڈی بھائی کی سہتیابی کے لیے دعاوں کی خواہش کی ہے ہیدر آباد کے حسینی علم پولیس ٹیشن حدود میں اتفاقی طور پر گولی کے چل جانے کے نتیجے میں ایک ہٹ کانسٹیبل کی موت ہو گئی پولیس ذرائع کے مطابق سریعہ پیرزلے سے تعلق رکھنے والا انتیس سالہ بھوپتی سریعہ تھسینی علم پولیس ٹیشن میں ہٹ کانسٹیبل کے طور پر کام کر رہا تھا گزشتہ دو ماہ سے وہ کبوتر خانے کے پاس گارڈ ڈیوٹی انجام دے رہا تھا صبح کی اولین ساتوں میں سریعہ سو رہا تھا کہ اچانک اتفاقی طور پر گولی چل گئی جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گیا تھا اسے علاج کے لیے ہسپٹل لے جایا گیا جہاں وہ زخموں سے جانبر نہ ہو سکا پولیس اس پورے معاملے کی چھانبین کر رہی ہے ریاستے مزورم کے سیرنگ علاقے میں زیر تعمیر ریلوے بریج گر گیا اس واقعے میں تقریبا سترہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں یہ بریج کو رنگ ندی پر تعمیر کیا جا رہا ہے بتایا جاتا ہے کہ اس بریج کے نیچے بہت سے لوگ پھنسے ہوئے ہیں یہ بریج سیرنگ اور بریابی کے درمیان تعمیر کیا جا رہا ہے فلحال رسکیو آپریشن جاری ہے حکام کا اندازہ ہے کہ ریلوے بریج کی تعمیر میں تقریباً چالیس مزدور شامل تھے لوہے کے بریج کے نیچے پھنسے سترہ مزدور نے وہیں دم توڑ دیا مزید تیس مزدور مل میں تلے دبے ہوئے ہیں حلاقتوں میں اضافہ کان دیشہ ہے بیہار کے چمپارن جلے میں واقعے باگا ہا ٹاؤن میں ایک جلوس کے دوران پیش آنے والے پتھراؤں کے واقعے کے بعد تشدد پھوٹ پڑا پیر کے دن پیش آئے اس تشدد کے دوران کئی دکانیں چلا دی گئی جس سے حکومت نے اس علاقے میں دو دن تک انٹرنیٹ سرویسز بن کر دی ہیں یہ کاروائی اس لیے کی گئی ہے تاکہ علاقے میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو درہم برہم کرنے والی افہاہ نہ پھیل سکیں در حقیقت پیہار میں پیر اکیس اگسٹ کو مہاویر جلوس کے دوران باغاہا اور متیہاری میں پر تشدد جھڑپوں کی اطلاعات ہیں اس کے بعد ان علاقوں میں پولیس کی بھاری نقری تائینات کر دی گئی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ حالات اب خابو میں ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق مہاویری اکھاڑے کی طرف سے اکیس اگسٹ کو باغاہا کے رتن مالا میں ایک جلوس نکالا گیا اس دوران شر پسند اناثر نے جلوس پر پتھراؤ کیا اور دونوں فریقین کے درمیان تشدد شروع ہو گیا دونوں طرف سے پتھراؤ توڑ پھور اور آتیز زنی کی گئی اس واقعے میں پولیس اہلکاروں بشمول بارہ افراد زخمی ہو گئے سنجدت مادھوری دکشی توجہ کی شراف کی 1993 میں ریلیز ہونے والی فلم کھلنا آئے کہ ایک مرتبہ پھر سینما گھروں کی زینت بننے کے لیے تیار ہے یہ فلم تیس سال بعد دوبارہ ریلیز ہو رہی ہے فلم کے پروڈیوسر سبھاج گھئی نے اس بارے میں جانکاری دی ہے اس کے ساتھی انہوں نے بڑا اعلان کیا ہے سبھاج گھئی نے کہا ہے کہ وہ جلد ہی فلم کے سیکول پر کام شروع کریں گے کھلنا آئے نے چھے اگست کو تیس سال مکمل کر لیے سنی دیول کی فلم غدر ٹوکی باکس آفیس پر کامیابی کو دیکھ کر سبھاج گھئی نے اپنی فلم کا دوسرا حصہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے بتایا کہ وہ کھلنا آئے کے دوسرے حصے پر کام کر رہے ہیں ایک انٹروی میں سبھاج گھئی نے کہا کہ انہوں نے کھلنا آئے کے فلم کو 4 ستمبر کو ریلیز کرنے کا فیصلہ کیا ہے مکتہ آٹھ سرما کے ذریعے وہ اس فلم کو سو سے زائد سکرینز پر دوبارہ ریلیز کریں گے سبھاج گھئی نے کہا کہ ان کی بڑی فلموں میں سے ایک کرما سوداگر اور کھلنا آئے کا جلد ہی سیکول بننے والا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس سکرپٹ ہے اور ہم اس پر کام کر رہے ہیں لوگ پرانی یادوں کو پسند کرتے ہیں اور کھلنا آئے کے بللو بررام کو سکرین پر بڑے انداز میں دیکھا جا سکتا ہے سبھاج گھئی نے مزید کہا کہ غدر ٹو کی کامیابی کے بعد مجھے بہت سے پیغامات پل رہے ہیں آپ کھلنا آئے ٹو کیوں نہیں بناتے اس لیے ہم اس پر غور کر رہے ہیں اور آپ بہت جلد یہ خبر سنیں گے اس میں سنجے اور ایک نیا سٹار ہوگا آپ کو بتاتے چلیں کہ سن 1993 میں ریلیز ہونے والی کھلنا ایک اس سال کی سب سے کامیاب فلموں میں سے ایک تھی گاڑی مالکین کے لیے ایک اچھی خبر آئی ہے سعودی کابینا نے تائی کیا ہے کہ گمشدہ گاڑی کی واپسی تک اس پر لگنے والے جرمانے اور فیسز گمشدگی کی ریپورٹ کی تاریخ سے سرکاری خاتے سے ادا کی جائیں گی سرکاری خبر رسائی دارے اس پی اے کے مطابق کابینا کا اجزاست منگل کو شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت جدہ کے خسل اسلام میں ہوا اجلاس میں کہا گیا کہ گاڑی چوری ہونی کی صورت یا گاڑی کے مالک کی جانب سے دھوکہ دہی سامنے آنے پر لاپتہ گاڑی پر جرمانے اور فیس چوری کرنے والے یا دھوکے باز مالکین سے وصول کی جائیں گی کابینا نے اپنے اجلاس میں سترہ اہم فیصلے کیے ہیں وزیر خارجہ کو خلیجی تاؤن کانسل ممالک کی ہلت کانسل اور سعودی حکومت کے درمیان ہٹکوٹر ماہدے کے مسدے پر دستخط کا ایک تیار تقمیز کیا گیا ہے کابینا نے معذوروں کے حقوق کے خانون انویسمنٹ کانسل کے انتظام زوابط کو بھی منظوری دی ہے ہندوستان سعودی عرب کے ساتھ اپنے دیرینہ تجارتی تعلقات کو مزید بہتر بنانے کے لئے کوشش ہیں اور مملکت میں اس کے سفارت خانے کا مقصد کانسل آف دی فیڈرشن آف سعودی چیمبرز کے ساتھ تاؤن کو تقویت دینا ہے عرب نیوز کے مطابق اس مقصد کے لئے خسیم چیمبر آف کامرز اینڈ انڈسٹری کے ہٹکوٹر بریدہ میں ایک اجلاس منقض ہوا الاغباریہ کے مطابق اجلاس میں چیمبر کے سیکرٹری جنرل محمد الحنایہ اور سعودی عرب میں ہندوستانی سفیر ڈاکٹر سوہے لیجاز خانے شرکت کی سفیر ہندے کہا کہ ہندوستان اور مملکت کے درمیان تجارت اور شراکتداری کا حجم امید افضا اور پائدار سرمایہ کاری کے مواقع دو طرفہ تعلقات کی گہرائی کو ظاہر کرتے ہیں اور عالمی مسائل پر مشترکہ نقطہ نظر کی اہمیت کی تزدیق کرتے ہیں انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ دونوں ممالک کے نجی شعبے مزید کراس بارڈر ٹریٹ کرنے کے خابل ہوں گے اور چیمبرز اور کمرشل کمیٹیوں کی جدید کاری اور ترقی کا عمل جاری رہے گا سعودی عرب کی وزارت مواسلات اور انفرمیشن ٹکنالوجی نے ہندوستان کے ساتھ ڈیجیلائیز ڈیزیشن اور الیکٹرانک منفیکچرنگ پر تاؤن کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں امبیت کر اردنیوز کی اختتام سے خبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر ہندوستان نے خلائی میدان میں رقم کی تاریخ چندرائن تین نے کامیابی کے ساتھ چاند پر رکھا خدم تعمیر کے دوران رائلوے بریج گرپڑا سترہ مزدور ہلاک کا ہی زخمی تیس سالبہ سنجیدت کی مشہور فلم کھلائے کا بنے گا سیکول اور ہندوستان سعودی عرب کے ساتھ تجارتی تعلقات مزید بہتر بنانے کے لیے کوشہ اسی کے ساتھ ہی ہم بیٹھ کر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں تو دیجئے گا سبیہ تبسم کو اجازت اللہ حافظ